بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں بک لیا ہوں وہ ہے فیملی کورٹ ایکٹ نائمٹین سکسٹی فور اور آج ہم اس کے اندر جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے اپیل یعنی کہ فیملی کورٹ کے جیجمنٹ کے خلاف یا ڈگیری کے خلاف اپیل کن حالات کے اندر ہوتی ہے اور کن حالات کے اندر وہ اپیل نہیں ہو سکتی اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ سیکشن فورٹین ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپ فیٹ پا جیسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نورے آپ اس کو پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر اب جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ آج ہم اپیل پڑیں گے اور یہ فیملی کورٹ جب کوئی ججمنٹ پاس کرتی ہے یا کوئی ڈگری پاس کرتی ہے تو فیملی کورٹ ایکٹ 1964 بنانے والوں نے یہ جتنے بھی فیملی کورٹ کی ججمنٹس ہیں یا ان کے ڈگریز ہیں ان کو قابل اپیل ڈیکلیئر کیا ہے کہ ان کے اخلاف یا اس ججمنٹ کے خلاف یا اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل ہو سکتی ہے اور جو بندہ اپنے آپ کو اگریو بھی سمجھتا ہو اگریو بھی ججمنٹ اور ڈگری اور فیملی کورٹ وہ اپیل اگنسٹ سچ ڈگری اور ڈگری اور اب دیکھنا اس میں دو چیزیں ہیں کہ کب اپیل ہو سکتی ہے اور کب اپیل نہیں ہو سکتی سب سے پہلے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اپیل کب ہو سکتی ہے اب جب فیملی کورٹ نے جب ججمنٹ دے دی یا اس نے ڈگری پاس کر دی تو اس کے اخلاف جو اپیل ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ہوگی اگر فیملی کورٹ اگر ڈسٹیک جج یا اڈیشنل ڈسٹیک جج اگر وہ بطور فیملی جج کسی علاقے کے اندر وہ کام کر رہا ہے یا اس کے پاس فیملی کورٹ کے جو ریجیکشن کو ایکسرسائز کر رہا ہے اور اس نے کسی سپاؤس کے درمیان میاں بیوی درمیان میاں بیوی کے درمیان اگر اس نے کوئی فیملی سوٹ جو ہے وہ اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے اندر ججمنٹ دی ہے اس کے اندر اس نے کوئی ڈگری پاس کی ہے اور وہ جج صاحب جو ہیں وہ ڈسٹیک جج ہیں یا اڈیشنل ڈسٹیک جج صاحب ہیں اور انہوں نے بطور فیملی کورٹ اگر انہیں نے ججمنٹ دی ہے تو ان کی ججمنٹ کے خلاف پھر ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر ہوگی اور یہاں کسی اس کے علاوہ اگر کسی سیول جج کے لیول کے برابر کسی فیملی کورٹ نے اگر کسی مقدمے کے اندر کسی فیملی سوٹ کے اندر کوئی ججمنٹ پاس کی ہے یا کوئی ڈگری پاس کی ہے تو اس کے خلاف پھر اپیل جو ہے وہ ڈسٹیک جج کے پاس ہوگی اب دوسری صورت کہ کون سے حالات ہیں کون سے واقعات ہیں کہ جن کے اندر اپیل نہیں ہو سکتی اب یہ سیکشن فورٹین جو ہے یہ فیملی کورٹ ایکٹ کی اس کے اندر انہوں نے دو تین چیزوں کی تین چیزوں کی وضعات کی ہے کہ جب کہ جن کے اندر اپیل نہ نہیں ہو سکتی اب کون کون سی چیزیں ہیں وہ اب کسی فیملی کورٹ نے اگر کسی مقدمے کے اندر اگر تنسیخ نکاہ کے ڈگری کو پاس کر دیا ہے یا اس کی جیجمنٹ دے دی ہے ڈگری پاس کر دی ہے تو اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی مگر اس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے گنجائش دی ہے یہ 1939 کا جو مسلم میریج ایکٹ ہے اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہے کہ تنسیخ نکاہ کے اخلاف اپیل ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ تھوڑی سی باتیں لکھی ہوئی ہیں ادروائی تنسیخ نکاہ کے جب ڈگری عدالت پاس کر دیتی ہے خلا کے ڈگری گرانڈ کر دیتی ہے تو پھر اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب کسی فیملی کورٹ نے اپنے ڈگری کے اندر اپنے ججمنٹ کے اندر کوئی ڈاور اماؤنٹ جو ہے وہ فکس کی ہے ایک ہزار روپے اگر وہ ڈاور اماؤنٹ ایک ہزار روپے یا ایک ہزار سے کام ہے پھر اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد تیسری چیز کہ جب اگر کوئی منٹیننس فیملی کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے اندر یا اپنے ڈگری کے اندر گرانڈ کی ہے اور اس کی جو اماؤنٹ ہے اس کی جو ورت ہے وہ پچیس ہزار روپے ہے یا پچیس ہزار روپے سے کم ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی اپیل دائر نہیں ہو سکتی پہلی چیز کہ اگر تنسیخ نکاح کے ڈگری عدالت نے جاری کر دی یا تنسیخ نکاح کی ججمنٹ عدالت نے دے دی تو اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی مگر تھوڑی سی گنجائش ہے یہ مسلم میریج ایکٹ نائنکن ترٹی نائنگ دیتا ہے دوسری چیز کہ جب ڈاور کی جو اماؤنٹ ہے وہ ایک ہزار روپے یا ایک ہزار روپے سے کم ہے تو پھر اس ڈاور روپے کے اگینسٹ اپیل نہیں ہو سکتی اور تیسری بات یہ ہے کہ جب منٹیننس اگر پچیس ہزار روپے سے کم ہے پچیس ہزار روپے ہے یا پچیس ہزار روپے سے کم ہے تو پھر اس کے خلافی اپیل دائر نہیں ہو سکتی اور اس کے علاوہ باقی جو بھی عدالت جیجمنٹ پاس کرے گی ڈگری پاس کرے گی وہ اپیل ایبل ہے آپ اس کے خلاف اپیل کے اندر جا سکتی ہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر بطور فیملی کورٹ اگر اپنے پاور کو ایکسرسائز کر رہے ہیں تو انہوں نے اگر کوئی جیجمنٹ دے دیا یا ڈگری پاس کر دیا تو ان کے خلاف پھر اپیل ہائی کورٹ کے اندر ہوگی تو یا دوسری شرط کے اندر اگر وہ فیملی کیس جو ہے وہ کسی سیول جیج یا فیملی کورٹ سیول جیج کے لیول کی کسی اس نے وہ پاس کی ہے تو پھر اس کے خلاف اپیل جو ہے وہ ڈسٹی جیج کے پاس ہو گئے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو اپیل کے اوپر تھا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ تو اگر آپ کو سمجھ آگئے تو کائنڈ ہے آپ اس کو شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی کوئی رہی ہے آپ مجھے کمنٹس بھی کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور مرشی گل لڑ